موسیقی کلندر کے متعلق پوچھ رہے تھے مجھ سے بہت ساری جگہوں پہ یہ سوال ہوتا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ پہلے تو بہت سارے لوگ سلسلہ کلندریا سے ہی ناواقف ہے عموماً جو سلاسل سلک سلوک کے ہیں وہ عموماً دوسرے سلسلے زیادہ ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے میں اپنے موضوع کی طرف ہوں موضوع کی یہی ہے تصفف و روحانیت محبت توحید، رسالت، ولایت ہمارا ہمیشہ یہی موضوع رہتا ہے ہم نے تو قرآن کو جہاں سے بھی پڑا ہے تصفف نظر آیا ہے اور یہ تصفف قرآن یہی درس ہوتا ہے ہمارا کہ قرآن کا تصفف کیونکہ ہم تصفف کو اسلام سمجھتے ہیں اور اسلام کو ہی تصفف سمجھتے ہیں اس سے باہر کیا ہے اتنے جسو فیاء گزرے ہیں کوئی ایک بھی بتاؤ کہ غیرشان آتا ہے لیکن یہ اب بات لگا ہے کہ ہم نے شریعت اپنی بنا لی کسی خاص ایک چیز کو ہم نے سمجھا کہ جو اس لباس میں ہوگا یہ شریعت ہے یہ اپنی ایک نشانی ہے اپنی ایک نشانی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ضروری نہیں جس رنگ میں ہے وہ سارا ہی بہتر ہے لیکن رنگ والا ہونا چاہیے سب سے تو کلندریہ سلسلہ الگ ایک سلسلہ نہیں ہے یا یہ نقش بندیہ سے متصل ہوتا ہے یا سور وردیہ سے متصل ہوتا ہے نقش بندیہ کلندریہ یا سور وردیہ کلندریہ یا پھر سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہوتا ہے تو چشتیہ کلندریہ یا پھر قادریہ سلسلے سے منسلک ہوتا ہے تو قادریہ کلندریہ جیسا کہ اپنا یہ سلسلہ ہے قادریہ کلندریہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی علاق سلسلہ ہے یہ ان کی خام خیالی ہے یہ بہترین اسلام کے مبلغ جو ہے وہ کلندر ہے کہیں بھی دیکھو کلندر سے اسلام پھیلا ہے صرف بات یہ ہے کہ تم لوگ علم سے پھیلاتے ہو وہ عشق سے پھیلاتا ہے تم علم کی ریٹ لگاتے ہو مانتا ہی کوئی نہیں گھر گھر چاہ کے دروازہ کھڑکاتے ہو کوئی سلام دینے کو تیار نہیں وہ پہاڑوں میں پڑا ہے تم بھاگ بھاگ کے مر گئے ہو پھر بھی پہنچتے ہو اس کو کلندر کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں میں صرف نہ مجھے باز کا شوقہ نہ تغریروں کا آپ لوگوں کی محبت ہے یہاں پہ فیض اللہ خان ناظم محبت مشن کے خالد خان صاحب ان کی محبت دعوت انہوں نے دی ہم آ جاتے ہیں یہ اپنا ہی گھر ہے ان کا گھر فقیر کا جو آستانہ ہے میشہ یاد رکھو وہ مرید کا گھر ہوتا ہے لیکن آج بدقسمت ہی یہ ہے کہ وہ پیر اور وہ مرید وہ معاملہ نہیں رہا اس لیے لوگ اتراز کرتے ہیں سب پیروں کو چاہیے کہ وہ پیر ہوں اور مریدوں کو چاہیے کہ سچے طالب ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کون اتراز کرتا ہے ہر ایک مکتبہ فکر نے اپنی بکس میں اپنی کتابوں میں طریقت کو لکھا ہے طریقت کو لکھا ہے کوئی بھی اہل علم صاحب فضل اس وقت ہوا جب کسی فقیر سے وہ منسلک ہوا ہے تو کلندریا سلسلہ وہ علاق سلسلہ نہیں ہے کسی نہ کسی سلسلے سے پیوست ہے اب کیوں پھر کلندر علاق کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مزاج کا نظر ہے اس کا اپنا عشق کی ایک لہر ہوتی ہے اس کا اپنا علم جو اللہ کی طرف سے خصوصاً عطا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ ڈھائی شائع بھی کوئی نہیں یہ بھی اپنا ایک مسئلہ عوامی مسئلہ چلنے کے لئے ڈھائی کلندر اول تو وہ تین ہیں ڈھائی ہیں ہی نہیں کیونکہ طالب دنیا یہ مخنص ہے یہ عورت ہے طالب آخرت یہ مخنص ہے طالب مولا یہ مرد ہے رابعہ بسری کو تمہیں عورت نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدھی ہے وہ مرد ہے وہ بھی پوری ہے تین ہیں وہ تین اکابرین کلندر سے آتے ہیں اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کا کرم دیگر کلندران پہ ہر وقت قائم رہتا ہے ان تینوں میسجز سے نسبت ہو اس پہ ان کا کرم رہتا ہے یہ بات سبھاں پہ یہ دھائی پہ یہ تین پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لال شہواز کا مرشد سید جمال مجرد کلندر ہے تو پتہ چلا ان سے پہلے بھی کوئی کلندر ہے اسی علاقے میں اور بہت سارے اور بھی کلندر تھے میں نے ایک خواب میں پورا ہی کلندریت کا اس میں میں نے بیان کیا ہوا ہے مزید اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو یہ ان سے پہلے بھی کلندر رہے ہیں صاحب زہرہ ان کا کوئی مرشد تھا بینہ مرشد تھے کوئی کلندر نہیں نہ کوئی صوفی ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے نہ کوئی عالم دین ہوتا ہے علماء نے بھی اس کو لکھا کہ من لا شیخ لہو فیشق و شیطان جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے